اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کائنات کا خالق ہے اور اللہ ہی آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اللہ جسے چاہے صرف بیٹا ہی بیٹا دے اور جسے چاہے صرف بیٹی ہی بیٹی دے اور جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے بانج بنا دے یہ اللہ کی ملکیت ہے صرف اس سے مانگا ہی جا سکتا ہے اور کچھ نہیں وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں لا يسأل اما يفعل وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب اس کے آگے جواب دے ہیں اس کے کسی کام پر کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں رہ کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو آئیے کرتے ہو اس کی جانچ پرطال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں جن کی ابھی اشاری ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو وہ یہ وظیفہ نوٹ فرمالیں یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآن وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا اس وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بلکل خاموشی ہو اور اس طوران آپ سے کوئی بات نہ کریں ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی سورت الفجر کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر دروت ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور عمر کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو بیٹا چاہیے تو آپ سورت الفجر کو باوضو ہو کر سو مرتبہ پڑھیں ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں جہاں آپ سے کوئی بات چیت نہ کریں جہاں بلکل خاموشی ہو عمل کے بعد دعا کریں اگر ممکن ہو تو اکتالیس دن تک آپ یہ کر لیں ورنہ تو ایک ہی نشست میں آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی مراد پوری ہوگی ناظرین اہلِ علم نے لکھا ہے کہ قرآنِ کریم حصولِ برکت کا ذریعہ ہے اس کی آیات کو معنی کی مناسبت سے حصولِ طلب کے لیے یعنی کسی چیز کی طلب کے لیے کسی ضرورت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس پوری صورت میں یعنی صورت الفجر میں اولاد سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہے صورت الفجر 89 نمبر کی صورت ہے آپ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کوئی پوچھے صاحب سے کہ صورت الفجر کا وظیفہ آپ کو کہاں سے ملا اور کس نے دیا ناظرین صورت الفجر کی تفسیر بھی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں اس میں کہیں بھی بیٹا حاصل کرنے سے متعلق کسی بات کا ذکر تک موجود نہیں ہے اب آئیے بات کرتے ہیں وظیفے کے عادت کے سلسلے میں ناظرین آپ جان لیں کہ کسی دعا یا ذکر و عذکار کے لیے کسی جگہ یا مکان وقت تعداد کی تحدید کرنے کی گنجائش ہر ایک کے پاس نہیں ہے بلکہ یہ سب کام اللہ رب العالمین کی اجازت سے انبیاء کا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ وقت تعداد کی تحدید خاص نہیں کی ہے تو کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی وظیفے کے لیے یا ذکر و عذکار کے لیے وقت تعداد جگہ کو خاص کر دیں بلکہ ایسا کرنا ایک جرم عظیم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج میں نے آپ کے لیے دین کو کامل کر دیا ہے یعنی مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں رضا مند ہو گیا ہوں جب دین مکمل ہو گیا تو کسی اور کو دین میں کمی یا زیادتی کرنے کی کنجائش کیسے ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ دین میں اضافہ کیا جاتا ہے تو گویا کہ ہم یہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ جو کام ہمارے لیے ضروری تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا اس کو بتایا ہی نہیں آج ہمیں پتا چلا جبکہ سچائی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو بہت واضح کر کے بتایا ہے اور اس وقت کے تمام صحابہ نے اس بات کی شہادت دی ہے گواہی دی ہے کہ آپ نے دین کے ہر معاملے کو اچھی طرح سے پہنچا دیا ہے اور جو بھی اللہ کی جانب سے آپ پر ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اسے ہنڈرٹ پرسنٹ عدا کر دیا ہے ناظرین اس طرح کی حرکتیں کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام نہ لگائیں اللہ سے ڈریں اگر اللہ نے قیامت کے دن سوال کیا تو آپ کا کیا جواب ہوگا ناظرین کسی اذکار کو چالیس دن یا سات دن کے ساتھ خاص کرنا یہ سب بیداتیوں کا کام ہے اور آپ بیداتی کا انجام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ہر نئی چیز بیدات ہے اور بیدات گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بات پتا چلا کہ بیٹا حاصل کرنے کا وظیفہ اور وظیفے کا طریقہ جو صاحب ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں ناظرین ایک بات گور کرنے کی ہے کہ اولاد نرینہ ہی کیوں یعنی بیٹا ہی کیوں کیا لڑکی کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے مسئبت ہے صرف لڑکوں کی خواہش اور لڑکیوں کی پیدائیش پر موہ بسورنا موہ بنانا یہ تو جاہلیت کی پہچان ہے ناظرین اولاد کی ضرورت تو انبیاء اکرام کو بھی تھی لیکن ان لوگوں نے اولاد مانگنے کا جو طریقہ اپنایا اس کا ذکر و قرآن و سنت میں موجود ہے آپ بھی اسی طریقے کو اپنا کر اللہ سے اولاد کی فریاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بیٹے کی فریاد کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا جیسے انبیاء کی کی زکریہ علیہ السلام نے دعا کی رب اللہ تذرنی فردن و انت خیر الوارثین اے اللہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہتر وارث ہیں اللہ نے دعا قبول کیا اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا رب حبلی من لدنکا ذریتاں طیبتاں انکا سمیع الدعا زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکی دعا اولاد عطا فرما بے شک تو دعا سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا اور ایک نیک صالح یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے نوازا ناظرین سور صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما اللہ نے دعا قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ناظرین اللہ سے امید رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں فریاد کریں ماغیں تو اللہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ لیکن آپ کوئی ایسا راستہ نہ چنیں جو اسلام اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی